موسیقی 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 ہے وہی معاملہ نہیں ہے اور اسی طرح حضرت عطبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ والی کا قول جو شرح الصدور کے صفحہ 125 پر آتا ہے کہ ان کے سامنے برہنہ ہونا یوں جیسے قضاء حاجت کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ بھرے بازار میں بازار کے درمیان قضاء حاجت کرنا شروع کرتے ہیں جس طرح وہاں لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں اچھا اسی طرح مشکات میں عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قبر پر ٹیک لگائے دیکھا تو فرمایا صاحب قبر کو تکلیف نہ دو یا فرمایا کہ اس کو تکلیف نہ دو تو ان میں سے دو جملے انہوں نے اس میں نقل کیا اس روایت میں بہرحال اسی طرح یہ تو مشکات کی روایت ہوگی تو بہرحال ان حدیث میں مردے کو تکلیف پہنچانا اور ان کو تکلیف دینے سے روکنا یہ مردوں مردوں کی شعور پر اور مردوں کے ادراک پر ایک دلیل ہے کہ وہ شعور بھی رکھتے ہیں اور وہ ادراک بھی رکھتے ہیں اور شعور و ادراک یہ دونوں چیزیں حیات سے جڑی ہوئی ہیں تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا معاملہ سامنے آیا کہ میت کو زندوں کی طرح تکلیف محسوس ہوتی ہے اسی لیے اسی اسی وجہ سے اس میں احتیاط برتنے کا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے بھی پتا چلتا ہے اور اقوالِ صحابہِ کرام جسے حدیث کی لغت میں اثر کہتے ہیں اس سے بھی پتا چلتا ہے تو اس لیے احتیاط برتنی چاہیے یہ ادب کا معاملہ ہوتا ہے مسئلہ کیا ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ادب کا فقدان ہے everything is rational ہر چیز rational grounds پر دیکھی جاتی ہے تو اسی لیے جب ادب بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی بات سمجھ میں آتی نہیں تو بھئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو کرو گے نہیں یہ کیا بات ہوئی تو خیر اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم باعدب بنے اور بےعدب نہ بنے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ دین کو صحیح معنوں میں سمجھیں سیکھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو پھیلائیں اور غلط صحبتوں سے غلط لوگوں سے بچیں اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں نماز کی پابندی کریں نماز پنجگانہ کی پابندی کریں ان کو اس کے وقت پر عدا کرنے کی اور صحیح معنوں میں جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسے پڑھنے کی محنت کریں کوشش کریں اور اس کو سمجھ کے پڑھنے کی محنت کریں کوشش کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اپنے رب سے جو بات کر رہے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں اور اسی طرح قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا رب آپ سے جو بات کر رہا ہے کیا بات کر رہا ہے تو اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلی دفعہ ایسا کرتے ہیں خواب میں وسیعت ایک ایسا شخص جو اس دنیا میں نہیں رہا اس کی خواب میں وسیعت وہ اپنے آکے کرے تو اس سے بھی متعلق بات کرتے ہیں میں نے شاید پہلے بھی آپ کو اس پر درست دیا ہو مجھے یاد نہیں پڑتا تو بہرحال اس پر بات کریں گے اور اسی سے متعلق پھر کچھ اور باتیں کچھ اور سوالات آپ لوگوں کے جو آئے ہیں تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ بہت سارے سوالات جو آتے رہتے ہیں ان کو یکجہ کر کے انڈیویجلی جواب دوں ان کو یکجہ کر کے اس طرح کا کوئی درست بنایا جائے تاکہ ان سوالوں کی جواب بھی مل جائے اور سب کے ساتھ بھی یہ بات شیئر ہو جائے اور اس میں کچھ اور ایڈیشنل انفرمیشن ایٹ کر دیں تو کومنٹ سیکشن میں آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ دروس جو میں نے ابھی آپ کو دے رہا ہوں آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہیں اور اس کے اندر کچھ ایڈیشنل انفرمیشن بھی آپ کو کیسے لگے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا یہ کوئی نئی سیریز تو ہے نہیں میں پہلے بھی آپ کے ساتھ اس پر بات کرتا رہتا ہوں مرنے کے بعد ایک سیریز ہے اور اسی طرح برزخ سے متعلق ایک سیریز ہے تو یہ دونوں سیریز جو ہیں متعلق بھی ایک سیریز ہے تو ان تینوں سیریز کو ہم کافی عرصے سے ساتھ لے کے چل رہے ہیں دو سال سے بھی شاید اوپر ہو گئے یا دو سال ہو گئے ہوں گے تو اینیوے آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مد بھولیے گا اور اس کو یہ اچھی باتیں جو ہے نا وہ آگے پھیلایا بھی کریں تو صدقہ جاریہ ہے لوگوں کو بھی انفرمیشن ہوگی اور اس طرح علم پھیلے گا میں تو جہاں تک پھیلا سکتا ہوں پھیلا رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ تک جب یہ بات پہنچے تو آپ اس کو مزید آگے پھیلانے اور انشاءاللہ تعالی علم عام ہوگا تو پھر جہالت خود بخود کم ہوگی ختم ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں